السلام علیکم ورحمت اللہ جب سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو شاہ جیزی یاد تازہ بھی ہوندی ہے شخص آیا آپ کے پاس مجھے جتنی یاد ہے میں سنا رہا ہوں واہ صدقے وہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہ اوہ جو انجینئر ہے نا وہ جیلم والا بہت گستاخ ہے بزرگاندہ مجھے میرے والد جو انتقال کر گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے والد جو انتقال کر گئے ہیں دوڑا سرمائیڑا مطوٹ گئے ہیں انہوں نے آپ کے پاس پیجا ہے کیا کروں میں میرے والد میرے خواب میں آئے ہیں وہ عذاب میں ہیں ان پر بہت عذاب ہو رہا ہے تکلیف میں ہیں انہوں نے مجھے کہا جاؤ قوس پاک سے میرے لیے دعا کرواؤ کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے قوس پاک نے فرمایا شاہ جی تسری آمدی ہونا پھر منوز آمد بھی خاص ہو جائے دیجے کیا تیرا باپ میرا مرید تھا نئی اس نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی پتہ نہیں میرے والد کی مجلس میں آیا قدہ آدھا نا جو شاہ جی پتہ نہیں ایسے دینجریس سیچویشن میں میں اوٹومیٹکلی آکے کیسے آ جاتا ہوں میرا لنگر کھایا اس کی ماں پر لنگر کھانے گئے اندر گیا تو لنگر ختم باہر آئے تو چپن غیب ہو گئی یہاں جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ کھایا یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے شادیوں سے شروع ہو گئے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی نئی باتوں کا جواب دے رہا نہ مرید تھا نہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی نہ آپ کی مہدل عواز میں بیٹھا دل سے برا لگتا ہے مجھے نہیں معلوم لنگر کھایا یا نہیں تو سر مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا فرمایا میری گلی سے گزروں میں کہاں جی اگے ٹورو آپ کی خان خان سے گزروں بڑا عسان گیتا ہے جی آپ کے اس آستانے سے گزروں اور آپ کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتا تھا پاڑے بابین نبی عقیدے خراب نے چشتی رسول اللہ پارٹی صحابہ اور سکر علی پارٹی فرمایا جا تیرا کام ہو جائے گا جنہوں نے غوث پاک سے محبت رکھی اور ہم تو لنگری ہوں نہیں کہا کھاتے جس شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کے نام کے اوپر تم چندے کٹھے کرتے ہو گیارویاں پکا پکا کے کھاتے ہو کبھی اس گیارویاں کے اوپر تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت و طالبین سے نماز کا طریقہ بتا سکو اس میں وہی طریقہ لکھا ہے جو بہاری اور مسلم میں ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفلی دین کے ساتھ نماز پڑھنا